حضرت ابو ریعہ ربی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ وسیعتیں کی آپ نے کیا وسیعت کی؟ آپ نے کہا یا ابا حریرہ متقی ہو جاؤ تم سب سے زیادہ نیک ہو جاؤ گے یعنی نیکی کا سب سے آلہ میار ہے تقوی پہلی نصیت جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جاؤ اس کو اکسپ کرلو قبول کرلو کہ اللہ میں خوش راضی ہوں اس پر تکن اشکر الناس تم سب سے زیادہ لوگوں میں شکر گزار والے بندے بن جاؤ تیسری نصیت کیا کی؟ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا لوگوں کے لیے وہ پسند کرنا شروع کر دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تم کیا بن جاؤگے؟ مومن بن جاؤگے کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ اے مغیرہ بھائی میں مومن بننا چاہتا ہوں تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے تم یہ چاہتا ہوں اپنے لیے جو پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے وہ پسند کرنا شروع کر دو تم ایمان کے درجے پر پہنچ جاؤ گے چوتھی وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَارَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا آپ نے چوتھی وسیحت لیا کی کہ اپنے جو پڑوسی جو تمہارے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دو تم مسلمان بن جاؤ ایسا ہے کہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندیں میوزک پتہ نہیں آواز ساؤنڈ پھر اس کے بعد گوڑا پھینک دینا تنگ کرنا بڑے مسئلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہر دوسرے دن لڑائی جگڑا ہو رہا ہوتا ہے اس لیے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی دفعہ تو اتنے زیادہ ہم انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں یعنی باز وقت ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کون مندہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کے اس سال گزار لیتا ہے پتہ نہیں ہوتا ساتھ والی گھر میں کون لوگ رہ رہے ہیں جو تمہارے ساتھ پڑوسی ہے جو پڑوس پر رہنے والے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مسلمان بن جاؤ گے اور پانچی وسیعت کیا کی کم ہنسہ کرو کیوں زیادہ ہنسنا جو ہے وہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے دل مردہ ہونے کا مطلب کیا مطلب یہ کہ دل پہ پھر احساس نہیں ہوتا یعنی انسان کو فیلنگ ختم ہو جاتی ہے شغل میلے کے اندر پھر انسان کو اثر نہیں ہوتا رونا نہیں آتا نصیحت اثر نہیں کرتی انسان کے ہمیں رونا نہیں آتا قرآن پڑھنے رونا کیا چاہیے کہ قرآن جب آپ پڑھیں انسان کو رونا آنا چاہیے اثر ہونا چاہیے دل پہ ایسے ہے کی نہیں کہتے رونا نہیں آتا اسی طریقے سے دعا مانگتے ہیں آیات سنتے ہیں جہنم کی عذاب کی رونا نہیں آتا لگتا فیلنگ ہی نہیں ہوتی دل پہ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ مومنون کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ہونا یہ چاہیے اثر ہو فوراں رونٹے کھڑے ہو جانے چاہیے گوز بم سونے چاہیے ہوتا ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کے اندر ایک چیز جو میں عام طور پر نصیرت کرتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے ہنسنا بہت زیادہ اور ہنسنے کو آپ بارڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ کے اندر انبال رہنا ہمیشہ مزے کے اندر لک کرنا یعنی کوشش کرنا کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کھیل کا کوئی مزے فسٹیبلز آپ دیکھیں کہ ہماری پوری قوم اس چیز کے پیچھے لگی ہوئی کہ کوئی نہ کوئی کوئی مزے کا موقع ملے کوئی فسٹیبل کا موقع ملے کوئی یعنی ایاشی کرنے کا موقع ملے ہماری پوری قوم ہم سب اس کام پر لگے ہوئے اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے آپ پچھلے دنوں میمز وہ بھی ہے سارا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں یہ جو جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں آپ کے آپ دیکھیں کہ ان کی پاپیولارٹی کی وجہ کیا شوگل میلہ یعنی کیا چیز آپ کو اس میں سے سیکھنے کو ملتی ہے مجھے بتائیے وہ جوکس ہوتے ہیں اور یہ ایک ٹرنڈ ہے آپ دیکھیں نے ٹرنڈ ہے پورا یعنی آپ نے کوئی اولٹی سی دی حرکت کرنی ہے اور آپ کے ویورز لاکھوں میں نہیں ملینز میں چلے جانے ہر اولٹی سی دی حرکت کرنے والا پاپیولر ہو رہا ہے کومیڈی دنیا کے اندر یعنی that's the easiest way to make money اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں اور آپ کو حنسانہ آتا ہے start doing the comedy اور آپ پتہ نہیں لاکھوں اور آپ کے ویورز ملینز کہاں کہاں پہ چلے جائیں گے and then you'll become the start ٹک ٹک سٹارز جید اور پھر یہاں پہ آپ جائیں گے ساتھ مال کے اندر اور سارے لوگ کٹھے ہو جائیں گے یہ تو وہ بھائی ہیں آپ کی زندگی کے اندر seriousness ختم ہو جاتی تو پوری ہماری قوم ہم اس طرف لگے میں ہیں کوئی مزے کا ملے کوئی ہمیں نہ اس طریقے سے 14 اگست ہوتی ہے آپ دیکھیں میں اللہ معاف کرے ایسا نہیں کہتا کہ آپ نہ خوشی منائیں لیکن ایک قوم کے اندر خوشی منانے کا ایک محذب طریقہ ہوتا دیکھیں ہمارے دین میں میں بتاؤں وقار کو بڑی اہمیت دی